چلو سیٹ دیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من اصل الایمان القفو عن من قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بزنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مازم مزبع سنی اللہ الى ان يقاتل آخر هادی قمت الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مجھے آج کی لششت میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبان کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی آسان ہے عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں مگر میرے اکابر علماء دیوبان نے قربانی کی ابتدا کی ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اکفار ملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیر زوف اور بڑاپے کے عالم میں دارنم دیوبان سے چل کے بہاول پر کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز کے لبیت کہتے ہوئے عقید ختم نبوت کو بیان کرنے کی عدارت میں گرز کر بیان دیتے ہیں اور مرزائی مناظر مسلم و ثبوت کی عبارت تواتر معنوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری عدارت میں کہتا ہے کہ محترم جد مرزائی مناظر نے ججل سے کام لیا اور عبارت کو بدر کر پیش کیا تو جد کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے چھتیس سال قبر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا حضرت قاضی عسانہ عسان شجابادی منتان جیر میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں ادھر والد گرامی کا جنازہ اٹھا انگریز کہتا ہے مافی مانگ لو پیرول پر رہا کر دیا جائے گا عسانہ منت شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نگرمہ مجھے گوارہ ہے مگر پیغمبر کی خاطر جیر سے نکل جو مجھے گوارہ نہیں ہے حضرت مولانا محمد عدی جلندری ملتان میں انیس سو چھپن میں جیل کات رہے ہیں حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا حضرت جیل سے باہر نہیں آئے پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسمائیل کا جنازہ اٹھا پھر رول پر باہر رہا کیا گیا ابھی گوہ میں نہیں پہنچے ایک آدمی معاملہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے ابھی جس کے لئے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسمائیل کا جنازہ اٹھا تمہارے علم میں ہے کہ رات تو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت کن دونوں کی قبروں پہ گئے والد زندہ تھا صبح ہی تو باہر حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا حضرت جلندری نے جنازوں کو دیکھا لیکن نموس صحابہ کی تحریک سے پیچھے نہیں آگے حضرت مولانا غلام باؤس ہزاروی نبر اللہ مرقدہو جب انگریز مناظر ویدان میں نکلا ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلورتہ بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے اگر تم مناظرے میں کہ تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پہ جائے حضرت ہزاروی نے جواب دیا اور میں بیٹے کو تڑپ تبرداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپ تبرداشت نہیں کر سکتا ابھی ہزاروی اسٹیٹ پہ نہیں پہنچا تھا ابھی وہ بلاری اڈے پہ تھے خبر آئی تمہارے زین العابدین کے جنادہ اٹھا ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنادہ ادا کرنا فرض کفایا ہے پیغمبر کی نموز کی جنگ لننا فرض این ہے یہ میرے اقابد علماء دیوبان تھے میں بڑی جلت کے ساتھ کیا کہوں ہنور شاہ کشمیرے نے جنگ شروع کی تھی وہاول پر کی عدالت سے وہ جنگ پایا تکبیر تک بجایا قائد انقلاع مستی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید اسمہ سید ہنور شاہ کشمیری جو بند کا سرخیل آیا ہے اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی معمود جو بندی آیا ہے اگر سوہ تفریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقیق عثمانی گیا ہے حضرت مولانا محمد امین کو گاڑ بھی گیا ہے حضرت علامہ خالد معمود گیا ہے حضرت مولانا منظور آمد چنیوٹی گئے ہیں اگر دھبے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے جناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور آمد چنیوٹی نے میں یہ بات بڑے جلت وداوے کے ساتھ کے در ہوں اگر مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کے افاتح قادیان مولانا حیات نے یہ دیوبندی تھا اگر مدان مرزائیت نے سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا اگر مرزائیت نے تحریری مدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انبر شاہ کشمیری جو بندی تھا اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلہ کے لیے جانے والا یوسف بن نوری جو بندی تھا اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد جو بندی تھا پھر مجھے کہنے دی لیے انگریز کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال اکین حکانی جو بندی تھا مولوی یونس صالح یہ جو بندی تھا مجھے یہ بات کہنے دو اگر آج خلافت کو برپا کا خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملہ عمر آج بھی جو بندی ہے انگریز کو لایا گیا اوہ چھر جا چھر جا چھر جا انگریز کو لایا گیا ایک میں چھر جا انگریز کو لایا گیا انگریز کو ملک میں چھر جا انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں وفاقل مدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان جو بندی ہے اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا لال مسجد پہ قربانی دینے والا قادی عبدالشید جو بندی ہے اگر نموسے صحابہ کو مٹانے کے لیے اٹھا جا اگر نموسے صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے نموسے صحابہ کی جنگ لڑنے والا اب تو ستار توسوی دیو بندی ہے حریب عزیم امیر حظیمت مولانا حق نواز دیو بندی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر مہات پہ علماء دیو بند نے جنگ لڑی ہے پر میز مشرق بھی سنیں اس کی ضروریت بھی سنیں پوش بھی سنیں ہم نے ہر مہات پہ جنگ لڑی ہے اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء جو بندے نقش قدم پہ جلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے اگر اس سلزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو سو سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا وہ جشن کو تیس نیس کر دیا جائے گا اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں میرے دھوٹ دیا جائیں گے اگر تم نے اجازت دی جہاد کرم کو پاکستان میں سر کنم کر دیا جائے گا حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے مسئلت کی حد ہوتی ہے حکمت بھی لیکن اپنے اکابر کی موجود کی میں کہتا ہوں اگر ہر محاسبے علماء جو بند میں جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے کیلئے یہ خطب نبوت کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے نموسِ صحابہ کا سیرہ اکابر علماء جو بند پہ ہے اور اس سیحستت کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے جہاد کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے آج ہمیں بھی چاہیے قسم کر لے ہم ختم نبوت کے لئے جنگ لڑیں گے نمسیح صاحبہ کے لئے جنگ لڑیں گے مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے مساجد کی جنگ لڑیں گے تاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے علم جہاد کو بلان کرتے ہوئے خلافت کا پرچن لہرہ کے قادیانیتی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ بار رانت بھیجیں گے